روحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمد احمد سے ایک خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سورکیاں ریاست قطر نے کہا ہے کہ وہ خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے اتحاد اور اس خطے کے عوام کی یک جہتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے مقلسانہ کوششیں جاری رکھے کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید ایک سو بیالیس مریض سے اتحادہ جانے کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پینٹالیس ہزار پانچ سو چھپن ہو گئی ہے طالبان نے امریکی حکومت پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ طرفین کے درمیان کیے گئے تاریخی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور بھارت کے ادار الحکومت نئی دیلی میں اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر بم دماغ کا ہوا ہے لیکن اس سے کوئی فرد حلاق یا زخمی نہیں ہوا یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لی جب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب صفیر شیخ علیہ احمد بن سیفہ الٹانی نے خلیج کی کانسل ورائے تعاون کے ممبر ملکوں جی سی سی کے اتحاد اور اس خطے کے عوام کے ملاب کی بحالی اور یا قیتی کے لیے قطر کے عظم کا اعادہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست قطر اپنے عوام اور اس خطے کے لوگوں کے مفاد میں مصبت حالات پیدا کرنے کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گی ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہر الولہ میں جی سی سی کی سربراہی کانفرنس کے علامیوں کا خیرمکتم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اختلافات کو پرامن حل کے اصولوں کے تحت کشیدن کو کم کرنے اور بورانوں کو مذاکرات کے ذریعہ حل کرنے کی پولیسی جاری رکھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی ورچول میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جو مشرق بستا کے حالات پر بحث کے لیے منعقد کی گئی تھی شیخ آلیہ احمد بن صیف آلتانی نے فلسطینیوں کے مسئلے پر برات کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کا مکمل اور دائمی حل بہت ضروری ہے اور اس سے دو ریاستی اصول کی بنیاد پر اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور اور قراردادوں کے تحت حل کیا جانا چاہیے قومی ائرلائن قطر ائرویز آئندہ جمعہ کی دن سے سیٹل کے لیے پروازنے شروع کر رہی ہے ٹویٹر پر ایک بیان میں قطر ائرویز نے کہا ہے کہ اس نے متحدہ عرب مارات سے آنے والے مسافروں کی بوکنگ کو آئندہ سات دنوں کیلئے آرزی طور پر سسپنڈ کر دیا ہے یہ کاروائی برطانیہ کی حکومت کی تشویش کے پیش نظر عمل میں لائی گئی ہے قطر ائرویز نے جنوبی افریقہ اور روانڈا سے آنے والے مسافروں کی بوکنگز کو بھی آرزی طور پر منصور کر دیا ہے تاہم ان مسافروں کی بوکنگز کینسل نہیں کی جائیں گی جن کا تعلق جی سی سی موالک سے ہے یا وہ لوگ جن کے پاس جی سی سی موالک کے ریزیڈن پرمیٹس ہیں اور وہ واپس لوٹ رہے ہیں قطر ائرویز نے واضح کیا ہے کہ ان مسافروں کو کوویڈ نائنٹین کے پروٹوکولز کو پورا کرنے اور ملک میں داخلے کیلئے حکومت کی پرمیشن کے بعد ہی سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارس کے تین سو اکتالیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے تین سو بیس کا تعلق کمیونٹی سے ہے جبکہ اکیس کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوہ آئے ہیں ان تمام افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں وزارت سہت نے کہا ہے کہ کرونا وارس کے مزید ایک سو بیالیس مریض سہتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی تعداد اب ایک لاکھ پینتالیس ہزار پانچ سو چھپن ہو گئی ہے وزارت سہت نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارس کی دوسری لہر سے بچنے کیلئے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درامت اشد ضروری ہے خاص طور پر ایسے حالات میں جب دنیا کے دیگر ممالک کے اندر کرونا وارس کی دوسری لہر آنے کے بارے میں ریپورٹس مل رہی ہیں وزارت سہت میں سہت سے متعلق تحفظ اور بیماریوں پر قابو پانے والے شعبے کے ڈائریکٹر حمد الرمیہی نے کہا ہے کہ ریاست قطر ملک کے اندر تمام افراد کو متعلقہ بین القوامی اداروں کی جانب سے مندور شدہ بہترین انٹرائی وارس ویکسینز مہیا کرنے کی خواہش مند ہے حمد الرمیہی نے بتایا ہے کہ وزارت سہت کو آنے والے دس روز کے دوران موڈرنا ویکسین کی پہلی کھیپ مل جائے گی اس کے علاوہ فائزر بائیونٹیک اور موڈرنا کی جانب سے مزید شپمنٹس مارچ کے عوائل میں قطر پہنچ جائیں گی جس کے بعد ملک کے اندر جاری ویکسین کیمپین کو مزید توسیح دینے میں مدد ملے گی اسی دوران میں پرائیمری ہیلتھ کیئر کورپریشن کی مینجنگ ڈریکٹر ڈاکٹر ماریم عبد الملک نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے لیے آن لائن ریجسٹریشن شروع کیا جانے کے بعد اب تک نوے ہزار سے زیادہ لوگوں نے ویکسینیشن کے لیے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں عالمی ادارہ سہت دبلی ایچو کے ماہرین کی ٹیم نے جو کورونا وائرس کے آغاز کی چھانبین کے لیے چین کے شہر وہان میں موجود ہے چین کے سائنسدانوں کے ساتھ ملاقات کی ہے جس میں کورونا وائرس کی ابتداء اور اس کے پھیلاؤں سمیت دیگر کئی امور کے بارے میں غور خوض کیا گیا یہ ملاقات کل ہوئی اس سے قبل ٹیم کے ممبران نے جمعیرات کے روز دو ہفتوں کا کرنٹین پیریٹ مکمل کیا تھا برطانیہ نے متحدہ عرب امارات برونڈی اور روانڈا کو کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے سفری پابندیوں والے ممالک کی فیرست میں شامل کر دیا ہے برطانیہ کو تیزی سے پھیلنے والے اور ممکنہ طور پر ویکسین کے خلاف مدافعت رکھنے والے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کی وجہ سے سخت پولجن کا سامنا ہے برطانیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کو جو مسکورہ ممالک سے سفر کر رہے ہیں برطانیہ میں داخلی کی اجازت نہیں دی جائے گی تاہم برطانیہ آئیڈ لینڈ اور ایسے دوسرے ممالک مسافروں کو جو یہاں سکونت کا حق رکھتے ہیں برطانیہ میں داخلی کی اجازت ہوگی البتہ انہیں دس روز کے لیے اپنے گھروں میں کرنٹین میں رہنا ہوگا فرانس کے وزیراعظم جین کیسٹکس نے کہا ہے کہ فرانس کے حکومت کل سے یعنی اتوار کے دن سے مختلف ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے اپنے بورڈرز بند کر رہی ہے تاہم یورپی ممالک کے شہریوں کو داخلی کی اجازت ہوگی حکومت نے یہ فیصلہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاو کو روکنے کے مقصد کے تحت کیا ہے طالبان نے امریکہ کی حکومت پر الزام آئید کیا ہے کہ وہ طرفین کے درمیان کیے گئے تاریخی معاہدے کی خلاف وردی کر رہی ہے اس سے قبل پنٹیگون نے ایک بیان میں کہا تھا کہ طالبان معاہدے پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ فروری سن دوہزار بیس میں امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا مطلب امریکی افواج کو افغانستان سے نکلنے کے لیے ایک محفوظ راستہ فرام کرنا تھا طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ مذکورہ معاہدے پر نظر سانی سے اس کے مندرجات میں تبدیلی نہیں ہوگی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون نے کہا ہے کہ چین افغانستان اور ایران کے ساتھ معاملات نئی انتظامیہ کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں میانمار میں ایک درجن سے زیادہ غیر ملکی صفارت خانوں نے جن میں امریکہ اور یورپی یونین کے ملکوں کے صفارت خانے بھی شامل ہیں میانمار کے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے اندر جمہوری اصولوں پر عمل کرے واضح رہے کہ اقوام متحدہ نے میانمار کے اندر ممکنہ بغاوت کے خدشے کا ادھار کیا ہے بھارت کے دارالحکومت نئی دیلی میں اسرائیل کے صفارت خانے کے باہر بم دھماکہ ہونے کی اطلاع ملی ہے جس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی فرد زخمی ہوا تاہم دھماکی کی وجہ سے صفارت خانے کے قریب کھڑی کئی گاریوں کے شیشے ٹوٹ گئے پولیس نے اس معاملے کی چانبین شروع کر دی ہے خبر ملی ہے کہ اٹلی کے حکومت نے سعودی عرب اور متحدہ عرب مارات کو ہزاروں کی اتعداد میں میزائلوں کی فروخت معاہدوں پر عمل درامت روک دیا ہے حکومت نے یہ فیصلہ ان دون ممالک کے یون کی جنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے کیا ہے میزائلوں کی فروخت کو عارضی طور پر اٹھارہ ماہ کے لیے معتل کیا گیا ہے اور جنوبی بہرائی چین کی متنازع سمندری علاقے میں چین کی تین روزہ فوجی مشکیں ختم ہو گئی ہیں جن کا آغاز گزشتہ بود کے روز ہوا تھا یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں چین کی بحریہ نے اپنی طاقت میں تیزی سے اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے بقول بعض ماہرین مغربی بحر القاہل کے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے آخر میں اہم خبروں کی سورکیاں ایک بار پر سن لیجئے ریاست قطر نے کہا ہے کہ وہ خلیج کی کانسل براہ تعاون جی سی سی کے اتحاد اور اس خطے کے عوام کی یک جہتی اور ترقی خوشحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارش کے مزید ایک سو بیالیس مریض سہتی آوجانی کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پینٹالیس دار پانچ سو چھپن ہو گئی ہے طالبان نے امریکی حکومت پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ ترفین کے درمیان کیا گئے تاریخی معاہدے کی خلاف ارضی کر رہی ہے اور بھارت کے دارالحکومت نئی دیلی میں اسرائیل کے سفادخانے کے باہر بم دھماکہ ہوا ہے لیکن اس سے کوئی فرد ہلاک یا زخمی نہیں ہوا ریڈیو قطر سے خبریں